اس کو عمل میں لاتا ہے اللہ نے اس لئے کتاب نازل کیا اس مانتے کی پڑھ کر عمل کرو کتاب پڑھی جاتی عمل کے لئے ناؤویج پڑھ رہے ہیں میکزینز پڑھ رہے ہیں اسی طرح گندے گندے شمارات آتے ہیں انٹرنیٹ آم ہو چکا ہے ٹی وی آم ہو چکا ہے اور جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ سب بہائی ہے حتیٰ کہ کارٹونز یہ شریعت سے دور کرتے ہیں بچوں کارٹون آپ سمجھے کارٹون دیکھ رہا بچہ اور لگا تیا بٹھا تیا بیٹا دیکھو کارٹون کارٹون میں کیا برائی ہے کارٹون تو آپ سب سے بڑی جڑے انسانوں میں برائی گی یہ ایسی زبردست ضرب اور چوٹ دیتے ہیں انسانی زندگی پر کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں خالی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ رہا کے نکلتا ہوں کہ سب نے دیکھا ہوں کہ کارٹون آتا ہے الادین ڈزنی کا بہت بڑا مشہور کارٹون اس میں ہمارے الادین صاحب جو ہوتے ہیں شرٹ کو ان کے کبھی بھی صدری کو بٹن نہیں رہتے پورے کھلے چیسٹ پورا سینہ دکھ رہا ہے بال بالکل لمبے کئی سے بھی اگدم توپی پیچھے گئی بھی ایک سٹائلیش اگدم اور بالکل سٹائل رہتا بالکل اگدم مست بالکل محاملہ چل رہا ہے یہ ہیرو ہے پورے اس کی بچہ اس کو دیکھ کر کیا سکھیں گا ایسی زندگی گزارنا یہ بٹن لگانا وگانا بٹن کھلے رکھو بال بڑے بڑے کرو ٹوپی کو پیچھے رکھو اس کے برقس اس کا دشمن ہوتا ہے ایک اس کارٹون کے اندر اب اسمال وہ دشمن کی حیت ایسی ہوتی کیوں ہمیشہ یا تو ایک زبردست جو ہے لمبا جھبا پہناوا ہوتا سفید کلر کا اور کالے کلر کا ماما ہوتا اس کے سر پر اور ایک تلوار لگی بھی ہوتی اس کو ایک طرف سے ہے نا اب بچہ کیا دیکھ رہا اور کیا سیکھ رہا ہے کہ یہ جھبے والے ہیں یہ کالا باندھا ہوا انسان یہ تلوار یہ بہت خطرناک لوگ رہتے ہیں برے لوگ ہیں اور الادین جو ہمارا ہیرو ہے ایسی ہم بننا چاہیے ماباپ کی نافرمانی جو دل چاہا کرو جس سے چاہے رہے فیرز باندھو جس کے چاہے فلاں کرو یہ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے یہ کارٹونس اور یہ ایک مقصد کے تحت بنای جاتے یاد رکھی ہر چیز کوئی یوں ہی نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقصد کے تحت کام کرتے ہیں ان کا اقاضی میں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ فرماتے بخاری کی روایت ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل مکہ کے اندر تو سفید رنگ کا لباس تھا کالی رنگ کا ماما تھا اور آپ نے تلوار لگائی رکھی تھی ایک طرف سفید رنگ کا لباس کالی رنگ کا ماما اور تلوار والا انسان برا ہوتا ہے کبھی بھی اس لئے کہ کارٹون نہیں سکاتے بچپن سے اس کے برقس ہمارا ہیرو جو ہوتا ایسا ہونا چاہیے بے تہذیب بد اخلاق گندہ برا جسم کو بتائے جو چاہے کرے یہ درست تھے اور وہ تہذیب یافتہ لباس میں فلاں یہ سب برے لوگ ہیں لوگ کو چھیڑا جائے مذکر مہنس کارٹون ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں بچوں کو یہ بچہ جا کر اپنی گرل فرینڈ جو چھوڑے چھوڑے بچے انہوں کیا سمجھتا وہاں جا کر اس کو پکڑ لیتا کارٹون ہے اسی کرتا ہے یہی سے آپ نے اس کی زندگی برباد کرنا شروع کر دی بس یہی اس کا سلسلہ ہے جب بچپن میں اس کی حیاء اس کی کھو جائے ایک مرتبہ ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ آ کر کسی بھی انسان کے کمر پر مار رہا کولے پر مار رہا بچے میں نے کہا اس بچارے کو کیا ہو گیا اس سے حفاظت کر اللہ یہ تو آ رہا میرے نزدیک بھی آ رہا اس کو دور رکھنا اچھا ہے میں نے کہا یہ بچے کو ہوا کیا ہے نہیں کچھ نہیں بس کارٹون دیکھنے کا نتیجہ کیا دیکھ لیا کارٹون میں ایک بندر ہے جس کی کمر لال رہتی اس کے کولے لال رہتے ہیں وہ جس کو بھی کولا بتاتے ہیں لوگ مارتے ہیں تو بچے نے سیکھ لیا میں نے کہا آج کولے پر مار رہا کل اور ماریں گا تو مشکل ہو جائیں گے آج حد ہے اس کی پیچھے مار رہا ٹھیک ہے کل کئی اور ہاتھ لگا دے تو کیا کریں گے انسان اور ہوں گا یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یاد رکھی آپ شروعات چھوٹی ہوتی ہے خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ میں نے کیا کمی رکھی یہ کمی رکھی والدین نے کہ ان پر کنٹرول نہیں رکھا امید مت کیجئے پھر ان کے اچھے ہونے کی کبھی تو دوسر تیسری چیز جو ہے فوائش اور منکرات اس کی اشاعت کو کنٹرول میں لائیے ٹی وی ویڈیو یا اس طرح پکچر ڈرامے یہ تمام چیزوں پر زبردست ضرب لگائیے بن کیجئے ان کو یہ بن نہیں کر کہ آپ کبھی زندگی میں امید مت کیجئے کہ آپ کے بچے کبھی اچھے نکل سکتے اور ہمارے نوجوان اس امتے کبھی اچھے ہوں گے اللہ رب العزت نے اس طالو سے